ہیلو دوستو میں بلال آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سٹاڈی وید بلال سر میں دوستو آج ہم اس ویڈیو پڑھنے والے جنرل سائنس میں کمیسٹری کے ٹوپ فپٹی ایم سی کیو جو سبھی پرتوگتہ پریشہوں میں پوچھے جان لیتے ہیں اور پوچھے جاتے رہیں گے چاہے وہ ایس سی ہو سی جیل ہو دوستو چاہے ایم ٹی ہے چاہے ریلوے اور ابھی جو پیٹن چلنا تو جنرل سائنس کوشن بہت پوچھے آ رہے ہیں چلے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں دوارہ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا گیا وہ چینل کو جرور سے جرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے تاکہ آپ سبھی دوستو ہماری ویڈیو آسانی سے پہنچتی رہے تو چلے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلا پرسن ہے جواروں کو نشٹ کرنے کے لیے نمی لکھت میں سے کس گیس کا پریوک کیا جاتا ہے اے کلورین بی آکسیجن سی ہائیڈروجن یا ڈی نیون جواروں کو نشٹ کرنے کے لیے نمی لکھت میں سے کس گیس کا پریوک کیا جاتا ہے یہاں دوستو جو صحیح وکلپ ہے وہ ہے اے کلورین تو جواروں نشٹ کرنے کے لیے کلورین گیس کا پریوک کیا جاتا ہے چلیے اگلے پرسن میں چلتے ہیں پرسن نمبر دو کہاں کام کرنے والے ویکتیوں کو بلیک لنگ روک ہو جاتا ہے جو سو کہاں کام کرنے والے ویکتیوں کو بلیک لنگ روک ہو جاتا ہے اے ودیوت لیپن ادھیوگ میں بی کاربن ویلائک ادھیوگ میں سی پینٹ وندرمارو دوگ میں یا دی کوئلے کی خانوں میں تو اس کا جو صحیح وکلپ ہے وہ ہے دی کوئلے کی خانوں یعنی کوئلہ خانوں میں کام کرنے والے ویکتیوں کو بلیک لنگ روک ہو جاتا ہے پرسن نمبر تین نمی لکھت میں سے یا نمی لکھت میں سے اکسیجن مصریت وہن اسکریے گیس کون سی ہے جو او رودھت سوشن سے پیڈیت روگیوں کو دی جاتی ہے او رودھت سوشن سے پیڈیت روگیوں کو دی جاتی ہے اے ہیلیم بی کرپٹون سی ریڈون یا دی آرگن تو اس کا صحیح وکلپ ہے دستو وہ ہے اے ہیلیم دستو ہیلیم جو گیس ہوتی ہے وہ او رودھت سوشن سے پیڈیت روگی کو دی جاتی ہے انہی وکلپ اے اس کا صحیح ہے دستو عمل ورسہ ونسبتی کو نش کر دیتی ہے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے دستو نائٹرک عمل ہوتا ہے بی اوزون ہوتی ہے سی کاربن مونو اکسیڈ ہوتی ہے یا ڈی سل فیورک عمل ہوتا ہے دستو عملی ورسہ جو ہے ورنسبتی نش کر دیتی ہے کیونکہ اس میں سل فیورک عمل ہوتا ہے یعنی ڈی اس کا صحیح اتر ہے پرسہ نمبر پانچ ایرسول کا ادھارڑ ہے یعنی ان میں سے ایرسول کا کیا ادھارڑ ہے دستو اے دودھ بی ندی سی دھوان یا ڈی ردھیر تو دوستو ایرسول کا ادھارڑ ہے سی دھوان دھوم کوئرہ موجود آکھ میں جلن پیدا کرنے والا ایک سکتی سالی درو ہے جہاں دھوم کوئرہ آکھ میں جلن پیدا کرنے والا ایک سکتی سالی درو ہے اے نائٹرک آکسائیڈ بی سلفر ڈائی آکسائیڈ سی پروکسی ایسٹیل نائٹریٹ یا ڈی کاربن ڈائی آکسائیڈ دوستو اس کا صحیح ویکل پہ وہ ہے سی پروکسی ایسٹیل نائٹریٹ جو ہے آنکھوں میں جلن پیدا کرنے والا ایک سکتی سالی درو ہے پرسہ نمبر سات وائیو منڈل میں کون سی گیس پارابیگنی کرنوں کا افسوسن کر لیتی ہے اے اوزون بی میتھین سی نائٹروجن ڈی ہیلیم دوستو وائی منڈل کے جو پارابیگنی کرنوں کا افسوسن کر لیتی ہو دوستو وہ ہے اوزون تو اے اس کا صحیح ویکل پہ ہے کرتریم ورسہ یا میگ بیجن کے لیے پرہ پریوگ کیا جانے والا رسانی درہ پہ کیا ہے اے سیلور آئیوڈائیڈ بی سوڈیوم کلرائیڈ سی سوکھی برف دوستو اے ایتھلین بی ایتھلین سی ایتھلین یا ڈی میتھین دوستو ہرے فلو کو کرترم روز سے پکانے کے لیے جو گیس پریوگت کی جاتی ہے اس کا نام کیا جاتا ہے ایتھلین نم لکھت میں کون سا پیڑک ناسی اوزون کا حراس کرتا ہے اے ڈی ڈی ٹی بی بینجین سی میتھل برومائیڈ یا ڈی ایتھلین اوزونائیڈ اس کا صحیح ویکل پہ دوستو وہ ہے سی میتھل برومائیڈ پرسن نمبر گیارہ ایسپرین سادھارا یعنی ایسپرین کس کا نام ہے اے سیلیسلک ایسیڈ کا بی سیلیسلیٹ کا سی میتھل سیلیسلیٹ کا یا ڈی ایسیٹل سیلیسلیٹ ایسیڈ کا اس کا جو دوستو ایسپرین جو سادھارا نام کس کا ہے وہ ہے ڈی ایسیٹل سیلیسلیٹ ایسیڈ کا نام ہے ایسپرین نم لکت میں سے جیو سالہ کون سی ہے جیہاں نم لکت میں سے جیو سال سوری جیو سال کون سی ہے اے سنگ مرمر بی کوئلہ سی گرینائٹ یا ڈی سلیٹ دوستو اس میں جیو سال کون سی ہے جو صحیح وکل پر دوستو تو کوئلہ ایک جیو سال ہے بیس کا صحیح اتر ہے گاما کرنوں سے کیا ہو سکتا ہے اے جین میوٹینسن بی چھیکنا سی جلن یا ڈی جور دوستو گاما کرنوں سے جو روگ ہوتا اسے کیا کہتے ہیں جین میوٹینسن یعنی اے اس کا صحیح وکل پر ہے اے سپرین کا رسائنک نام کیا ہے اے سپرین کا رسائنک نام کیا ہے دوستو اے میتھیل سیلسلیٹ بی ہائیڈروکسی سیلسلیٹ یا سی ایسیٹل سیلسلک ایسیڈ یا ڈی اے سپرین کا رسائنک نام دوستو کیا ہے اس کا بی خلپ جسی اس کا صحیح انتر ہے یعنی اے سیلسلک ایسیڈ نیم لکت میں سے وہ کونسی گیس ہے جسے ایک ورلنگس میں گوتا خور دوارہ ساس لینے کے لیے اوکسیجن میں ملایا جاتا ہے اے یعنی گوتا خور کو ساس لینے کے لیے جو ملایا جاتا تو گوستو کون سی وہ گیس ہے اے میتھین بی نائٹروجن سی ہیلیم یا ڈی ہائیڈروجن جو صحیح ورل پہ دوستو وہ ہے ہیلیم یعنی گوتا خوروں کو سیلنڈر میں ہیلیم گیس بھری جاتی ہے بھپال گیس ترازدی کس گیس کے کارن گھٹی تھی اے فوسیجن بی کاربن مونو اکسائیڈ سی میتھائل آئیسو سنائٹ یا ڈی کلورین بھپال گیس ترازدی نائنٹی ایٹی فور میں جو گھٹی تھی وہ گھٹی تھی کس کے کارن میتھائل آئیسو سنائٹ کے کارن بارود کا مسرن ہوتا ہے اے بالو اور ٹی اینٹی کا سی بی ٹی اینٹی اور چارکول کا سی نائٹریٹ یا نائٹر سلفر اور چارکول کا یا ڈی سلفر بالو اور چارکول کا دوستو بارود جو مسرن ہوتا ہے کس کا سی کا یعنی نائٹریٹ نائٹر سلفر اور چارکول کا اپاستی اپاستی تتا ہرڈیو کے نرمار اور سمپوسل میں آوستہ تک تو کون سا ہوتا ہے اے مینگنیشیم بی کیلسیم سی جنگ یا ڈی سیلیکون دوستو ہرڈیو کے نرمار میں کیلسیم سب سے زیادہ مہتپل ہوتا ہے یعنی بی اس کا صحیح انسر ہے اگلا پسند فریون کا پریوگ نملی قدمی سے کس روپ میں کیا جاتا ہے اے کتنا سیک روپ میں بی ساکھناسی کے روپ میں سی پرسیتک کے روپ میں دوستو فریون کا پریوگ کس روپ میں کیا جاتا ہے صحیح وکل پہ ہے سی یعنی پرسیتک کے روپ میں فریون کا پریوگ کیا جاتا ہے پرسند نمبر بیس اوزون میں کون سی گیس ہوتی کیوال اکسیجن بی اکسیجن اور نائٹروجن سی نائٹروجن اور کاربن یا دی اکسیجن اور کاربن دوستو اوزون گیس میں کیول اوکسیجن ہوتی ہے او تھری پرسیتک فریون کیا ہے اے کیلسیوم ٹریٹا کولرائیڈ بی ڈائیکلورو میتھین سی فلوسپر اور فلسپر یا ڈی ہائیڈرو فلوسیلیسک ایسیڈ پرسیتک دوستو اس میں سے کیا ہے بی یعنی ڈائیکلورو میتھین کو پرسیتک کے نام سے بھی جانتے ہیں وائیمنڈل میں اوزون ہراس مکتہ کیا جاتا ہے اے سلفرڈ آئکسائٹ کے دوارہ بی نائٹروجنڈ آئکسائٹ کے دوارہ سی ہائیڈروڈن سلفائٹ دوارہ یا ڈی کلورو فلورو کاربن دوارہ تو وائیمنڈل میں اوزون ہراس دوارہ کیا جاتا ہے دوستو مکتہ کلورو فلورو کاربن یعنی سی ایپ سی کے دورہ ہی حوجون گیس حوجون کا شتی ہوتی ہے حوجون لیئر کی نملے لکھت میں کون سی گیس فالو کو کرتریم روپ سے پکانے میں پرویوکی آتی ہے اے ایسیٹرین بے ایتھلین مھیتھین دوستو ان میں سے کون سی گیس فالو کو کرتریم روپ سے پکانے میں پریوکی جاتی ہے وہ ہے دوستو اے سوری بی ایتھلین پرسطہ نمبر چوبیس سریر کی کیلوری آوستہ گرمی کے اپیکشہ سردیوم بڑھ جاتی ہے کیونکہ ادھک کیلوری آوستہ ہے اے سریر میں ادھک واسا بنانے کے لئے بی گرتے بالوں کی چھتی پورتی کے لئے سی سریر کتاب بنا رکھنے کے لئے یا دی ادھک پروٹینوں کو بھنگ کرنے کے لئے تو سریر کی کیلوری دوستہ ہو سکتا ہوتی ہے سریر کتاب بنا رکھنے کے لئے یعنی سی اس کا صحیح وقلب ہے سگریٹ کے دھوئے کا مکھے پردوسک کیا ہے اے کاربن مونو اکسائیڈ اور ڈائ اکسین بی کاربن مونو اکسائیڈ اور نکوٹین سی کاربن مونو اکسائیڈ اور بینجین یا دی ڈائ اکسین اور بینجین تو سگریٹ کے دھوئے مکھے تب پردوسک ہے دوستو وہ ہے بی کاربن مونو اکسائیڈ اور نکوٹین پرسن نمبر چھبیز ات پرے رکھ وہ پردارت ہے جو ابیکریا کی در کو بڑھاتا ہے ابیکریا کی در کو گھٹاتا ہے ابیکریا کی در کو پرواہویت نہیں کرتا یا دی اپرکت میں سے کوئی نہیں تو ات پرے رکھ پردارت کے دوستو جو ابیکریا کی در کو بڑھاتا ہے یعنی اس کا وقلب اے صحیح ہے دوستو پرمکھ وائیو پردوسک کا ایک ادھارن ہے اوکسیجن ہیلیم کاربن مونو اکسائیڈ یا کاربن ڈائی اکسائیڈ تو پرمکھ وائیو پردوسک دوستو اس کا صحیح وقلب پر وہ ہے سی کاربن مونو اکسائیڈ تو پرمکھ وائیو پردوسک کے کاربن مونو اکسائیڈ تباکو کا دھوہاں سواستے کے لئے ہنیگاہ رہا ہے کیونکہ اس میں ہوتا ہے کاربن منو اکسائیڈ نیکوٹین پولی سائیکل ایرومیٹک ہائیڈرو کاربن یا ڈی میلاتین دوستو تباکو کی دھوہ میں کیا ہوتا ہے دوستو بھی نیکوٹین ہوتا ہے خاد پرکشن کے روپ میں سبسدیک پریوک ہونا والا پرداد ہے اے سوڈیم کاربونٹ بی ٹارٹرک ایسیڈ سی ایسیٹک ایسیڈ یا ڈی بینجوئک ایسیڈ کا سوڈیم لوڈ دوستو خاد پرکشن میں سبسدیک پریوک ہونا والا پرداد کیا ہے وہ ہے بینجوئک ایسیڈ کا سوڈیم لوڈ تو ڈی اس کا صحیح وقلپ ہے ویجیو کون سا ہے جو وائیو پردوسن کو مونیٹر کرتا ہے اے بیکٹیریا بی لائکن سی سیوال یا دی فنجائی تو جو وائیو پردوسن کو مونیٹر کرتا ہے وہ ہے جو لائکن لائکن وائیو پردوسن کو کیا کرتا ہے مونیٹر کرتا ہے گریر ہاؤس گیس ہے کاربن ڈائکسائیڈ سلفر ڈائکسائیڈ نائٹرک آکسائیڈ یا ایتھین دوستو ان میں سے جو گریر ہاؤس گیس وہ ہے دوستو ایک کاربن ڈائیو اکسائیڈ گریر ہاؤس پردوسن کے لئے مونکت ہے جمعیدار وائیو منڈلے گیس کونسی ہے دوستو گریر ہاؤس گیس کے لئے جمعیدار مونکت ہے وائیو منڈلے گیس کونسی ہے دوستو ان میں سے وہ ہے کاربن ڈائیو اکسائیڈ گرن ہاؤس گیس کے لیے سب سے پرمو گیس مانی جاتی ہے جمعیدار نم لکھت میں سے کون سی گیس سب سے دیکھ ویسات ہے تو دوستو ان میں سے گیس جو سب سے دیکھ ویسات وہ ہے کاربن مونو اکسائیڈ یعنی بھی اس کا صحیح ویقلب ہے اوجون پرت کا اوچھے مکتہ کس دھارنگ کس کارن سے ہوتا ہے تو اوجون پرت کا اوچھے مکتہ دوستو کس کارن سے ہو اے جوالہ مکی عبد ادھبیزن سے بی ویمانن ادھن سے سی روڈیو دھرمی کرنے سے یا سی کلورو فلورو کاربن سے تو دوستو اوجون پرت کا اوچھے ہوتا ہے سی ایپ سی یعنی کلورو فلورو کاربن سے ڈی اس کا صحیح ویقلب ہے اوٹو موبائل وہانو دوارہ نسکاست مکھے نقصان دے گیس جس سے وایو پر دوسر ہوتا ہے ان میں سے کون سی ہے اے کاربن مونو اکسائیڈ بی میتھین سی کاربن ڈا اکسائیڈ یا ڈی اوجون گیس دوستو وایو اگر بات کریں یعنی موٹر ویان کی بات کریں تو اس میں جو سب سے زیادہ گیس ہانی کاربن مونو اکسائیڈ یعنی اے اس کا صحیح ویقلب ہے نملی کتمی سے کون پودا گھر پر بہاو پر زیادہ اثر ڈالتا ہے تو دوستو گھر پر بہاو پر زیادہ اثر ڈالنے پودا ہے جیل واس یعنی گیس کے ان سے دوستو وہ ہے جلواز پیانی ڈی اس کا صحیح ویقلب ہے رات کو پیڑ کے نیچے سونے کی سلا نہیں دیاتی کیوں کہ تب اس سے کم اوکسیجن کا موچن ہوتا ہے ادھک اوکسیجن کا موچن ہوتا ہے کاربن ڈا اکسائیڈ کا موچن ہوتا ہے کاربن مونو اکسائیڈ کا موچن ہوتا ہے تو اس ورات میں پودا کے نیچے سونے سے صحیح منع کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں ادھیک کاربن ڈائیکسیڈ کا موچن ہوتا ہے یعنی اس کا سی صحیح آنسر ہے جنگ فوسفائٹ کا عام طور پر پریوک کیا جاتا ہے جنگ فوسفائٹ کا عام طور پر پریوک کیا جاتا ہے اے کواگ ناسی کے لیے بی ساک ناسی کے روپ میں سی کرند ناسی کے روپ میں یا دی گند ہارک کے روپ میں تو دوستو اس کا پریوک کیا جاتا ہے کرند ناسی کے روپ میں پرکرتی میں پاریسید کی تنتر میں نم لکھیت میں سے کس تاتوں کا پرتیسات سب سے دیکھ ہوتا ہے اے نائٹروجن بی کاربن سی فاسفورس یا ڈی ہائیڈروجن تو اس پرکرتی کے پاریسید کی تنتر میں سب سے ادھیک جو پرتیسات تک ایسید ہوتی وہ ہوتی ہے نائٹروجن 78 پرتیسات وایو کا مکھ گھٹک ہے اے نائٹروجن بی کاربن ڈاکسائیڈ سی اوکسیجن یا ڈی ہائیڈروجن دوستو ان میں سے وایو کا سب سے مکھ گھٹک وہ ہے اے نائٹروجن گرین ہاؤس ایفیکٹ دوستو گرین ہاؤس ایفیکٹ کا کیا بھی پرہ ہے اے نائٹروجن اکسما کے سنکشن کے لیے فصلوں کی گرین ہاؤس میں کھیتی کاربن ڈاکسائٹ گیسوں کے کارن سو اور سو روجہ کا سنگر ہے پرتیسی کی اوپری ستا پر سو روجہ کا سنگر ہے یا واتاورنیا پر دوسران کرتاپ میں وردھی دوستو گرین ہاؤس کا گیس ایفیکٹ جو ہے ڈی واتاورنیا پر دوسران کرتاپ میں وردھی دوسران کرتاپ میں واتاورنیا پر دوسران کرتاپ میں واتاورنیا پر دوسران کرتاپ میں وردھی کاربن ڈاکسائٹ گیسوں کے کارن سو روجہ کا سنگر ہے بون ایس میں کیا ہوتا ہے اے کیلسیم سلفیٹ بی فاسفورک ایسیڈ یا سی کیلسیم فاسفیٹ یا کیلسیم ہائپو فاسفیٹ دوستو بون ایس میں کیلسیم فاسفیٹ ہوتا ہے تو سی اس کا صحیح بھی قلب ہے نمی لکت میں سے کون سی گرین ہاؤس گیس نہیں ہے کلورو فلور کاربن میتھین کاربن مو اوکسائٹ یا نائٹروجن دوستو ان میں سے نائٹروجن جو ہے وہ گرین ہاؤس گیس نہیں ہے ساگریہ کھر پتوار یعنی سی ویلڈز کس کا مہت پونسلورت ہے اے لوہا بی کلورین سی برومین یا ڈی آئیوڈین دوستو ساگریہ کھر پتوار کس کا مہت پونسلورت ہے دوستو سی برومین کا گیسوں کے نمی لکت میں کون سا حرید گرہ پرواہ میں ادان کرتا ہے اے کاربن ڈائیکسائٹ اور میتھین بی امونیا اوروجن سی کاربن مونو اوکسائٹ اور سلفرڈ آکسائٹ یا ڈی کاربن ٹریٹا فلورائیڈ اور نائٹر اوکسائٹ تو گیسوں کے نمی لکت میں سے حرید گرہ پرواہ میں جو ادان کرتا ہے وہ دوستو ہے کاربن مونو اوکسائٹ اور سلفر آکسائٹ سوچنا ابیانترکی سمبند ویگیانو اچھتر میں راستری اتکشتر سنسان کہاں پر استعبت کی جانے پر استعبت ہے تو سوچنا عبیاندرکی اور سنبند ویگیانو اچھتر میں دوسو راستری اتکشت سنسان جو استعبت کی جانے پر استعبت دوسو ہے بنگلورو میں گوبر گیس میں پرمکتہ کیا ہوتا ہے ایک کاربن مونوکسائٹ بی کاربن مونوکسائٹ سوری ایک کاربن ڈائی مونوکسائٹ بی کاربن مونوکسائٹ سی ہائرڈوجن سلفائیڈ یا ڈی میتھین تو اس تو گوبر گیس میں مکتہ میتھین گیس ہوتی ہے ویجیان اور ٹیکنولوجی اپکرم انٹر پرینسیب پارکوں میں نیم لگت میں کس کا ستھان نہیں ہے پرسکشن پرکشن انگ سو دھن سی پرادوگی کی وکاس دی اپکرم چالکولی دھن اکتر کرنا تو جو دوستو وہ ہے سی ڈی اپکرم چالکولی دھن اکتر کرنا چوہوں کے وش کا رسانک نام کیا ہے دوستو چوہوں کے وش کا رسانک نام کیا ہے جنگ اوکسائٹ لیڈ نائٹریٹ یا لیڈ نائٹریٹ یا جنگ فاسفائٹ دوستو اس کا اتر آپ کو بتانا ہے کمنٹ بوکس میں دھانا دوستو کمنٹ بوکس میں جب بتائیں کہ چوہوں کے وش کا یعنی چوہوں کے وش کا رسانک نام کیا ہے دوستو آج کا پرسند یہی سماپت ہوتے ہیں اور ان سبھی پرشنوں کے دوستو جو پی ڈی ایف ہے اس کا لنگ ڈسکرپسن میں دے دیا گیا ہے وہاں سے آپ جا کر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوستو ان پرشنوں میں سے اگر آپ کو جرہ بھی مدد ملی ہو اور آپ نے ان سے کچھ سیکھا دوستو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک نہ کرنا بھولئے لائک ضرور کریں کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمیں اور زیادہ پروساہن دیتا ہے تو چلے دوستو تب تک پڑھائی کرتا رہی ہے اور اگزام کے لئے پرپیسن کرتا رہی ہے دھنیواد